اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ویگنرز کے لیے ہے اور میں سیب ایسٹیپ جو ہے آپ لوگوں کو ہینگ فینگ کے لیکوڈ آئی شیڈ کے ساتھ ورک کرنا بتاؤں گی جو کہ بہت آسان ہے بہت جلدی آپ لوگ اس لکھ کو اچیف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر مس روز کا آئی برو کا ایک چھوٹا سا پیلٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایک کریمی ٹیکچر میں اور دو پاوڈر فارم میں آپ کو یہ پراؤڈکٹ ملتی ہیں پہلے جو ہے جیسے آپ کی ٹوائس ہے کہ اگر آپ کریمی فارم میں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریمی فارم میں اس کو یوز کر کے اس کے بعد پاوڈر سے اس کو سیٹ کر لیا کریں تاکہ تھوڑی سی شارپ اور لونگ لاسٹنگ لک ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر پاوڈر لیا ہے پاوڈر کے ساتھ میں اس کی سیٹنگ کر رہی کیونکہ مجھے بہت شارپ لک نہیں چاہیے اگر آپ لوگوں کو ایک شارپ لک چاہیے ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے کریے گا ٹھیک ہے تو ایک لائن آپ نے جو ہے آئی برو کی شیف کو مدد نظر رکھتے ہوئے نیکے ٹراؤ کرنی ہے ایک اوپر ٹراؤ کرنی ہے دونوں سائٹ پر آپ نے لائن ڈراؤ کر کے پھر اس کی فیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ سپولی کی مدد سے کر لیں یا پھر جس اینگوڈ برش کے ساتھ آپ لوگ لگا رہے ہیں پراؤڈکٹ اس کے ساتھ بھی اپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن سپولی کے ساتھ کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے کلر جو ہے نا وہ بلینڈ ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے میں دوسری آئی برو کو بھی کر لوں گی تو یہاں پر جو ہے میں ایلے گل کا کلاسک آئیوری کنسیلر لے رہی ہوں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کہ آپ لوگ کو یہ کہاں سے ملے گا اوریشنل تو یہ میں نے یوز کیا ہے اور اسی کو بھی میں ایدر آئی بیس یوز کر رہی ہوں تو میں یہاں بس جسٹ آئیز میک اپ کا ہی ٹیٹوریل دے رہی ہوں میں نے بیس نہیں بنانی ہے نہ ہی میں نے فل میک اپ کرنا ہے بس صرف آئیز میک اپ کروں گی اور کوئی میں نے انڈر آئی بھی جو ہے ورک نہیں کرنا بیس بگرہ نہیں بنانی ہے بس صرف آئیز میک اپ میں آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں یہاں پر میں ایک جو ہے زوئی با کا اینگل برش لے رہی ہوں اس کے ساتھ یہ کٹ برش بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی آئی برو کو جو میں نے دیفائن کرنے کے لیے کنسیلر یوز کیا ہے اس کو میں اس سے سیٹ کروں گی بلینڈنگ کے لیے اسی زوئی با کے ہی برشز میں ایک برش ہے بفنگ برش اس کا نیم ہے نمبر میں نمبر لکھ دوں گی تو آپ لوگ جو ہے اس کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کریں بہت خوبصورت بلینڈنگ ہوتی ہے یہ دیکھئیے والا وہ برش ہے اور بہت اچھے سے یہ بلینڈ ہو جاتا ہے اور میں اسی کے ساتھ ہی اس کنسیلر کو بلینڈ کرتی ہوں تو اس کو اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو آپ کسی پاودر سے یا کسی آئی شیڈو سے سیٹ کر لیں میں نے بہت تھک اس کو نہیں لگائی ہے بیس آپ کے سامنے بہت تھین سی بیس بنائی ہے آئیس کی تو اگر آپ تھک سی بیس بناتی ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کمپیکٹ پاودر سے اس کو سیٹ کریں نہیں تو پھر آپ کر لیجے گا ایسے کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ سا شیئٹ لے کے ٹرانسپیرنٹ سا شیئٹ لے کے تو یہاں پر میں نے آئی برو پر یوز کیا ہے ٹرانسپیرنٹ سا مسکارا وہ ہے اسنس کا اسنس کا ٹرانسپیرنٹ مسکارا ہے یہ آپ کی آئی برو کو جوڑ دیتا ہے اور جو بھی آپ نے پرودر لگایا ہوتا ہے اس کو لونگ لاسٹنگ بنا دیتا ہے تو یہاں پر میں جیٹلین گل کی پیلٹ میں سے ایک شیڈ لے رہی ہوں گرین سا یہ شیڈ ہے جیسا میں نے جو شیڈ میں نے ہینگ فینگ کا لیکوڈ آئی شیڈو کا لیا ہے میں اس کا لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پیلٹ دکھا رہی ہوں کہ کون سے پیلٹ میں سے میں نے یہ لپ کیےٹ کی ہے تو یہ لاسٹ والے جو چار شیڈ ہیں اس پر سے آپ کو جو ہے شیڈ اٹھا کے اپنے خیز ایریا پر لگا سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ سوفٹ ایریا پر آپ لوگ میٹ شیڈ ہی یوز کریں تو میں نے میٹ شیڈ یوز کیا ہے ایک اراؤن شیپ بنائی ہے تھوڑا پریس کر 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 کے میں نے اس کو لگایا ہے اور پھر اس کو میں ایک بلینڈنگ برش کے ساتھ بلینڈ کروں گی اور ان شیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ تھوڑی سی آئیز میں ٹیپ بھی آ جائے اور تھوڑا سا آسان بھی ہو جائے کام آپ کے لئے تو اس کو میں پہلے بلینڈنگ کر رہی ہوں آپ نے سرکلر موشن میں اوپر کی طرف اس کی بلینڈنگ کرنی ہے آپ دیکھ لیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اگر سو مو میں میں اس ویڈیو کو لگاتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں ویس کر رہی ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے بلینڈنگ مست ہوتی ہے جب تک آپ کی بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کا میکپ اچھا نہیں ہوگا تو یہاں پر میں ایک دار گرین شیئٹ لے رہی ہوں جو کہ میٹ میں ہیں اس کو بھی میں آوٹر آوٹر وی کی سائٹ پر لگا رہی ہوں ڈیپ ڈیپ کر کے بعد میں اس کی میں باہر کی طرف بلینڈنگ کروں گی ٹھیک ہے باہر کی طرف آپ نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا مزید دیفت دینے کے لیے ایک ریڈ سا شیڈ ہے مرون ریڈ شیڈ اس کو جو ہے میں جو ہے تیز اگیا پر لگا رہی ہوں تاکہ مزید تھوڑی سی ڈیپتھ آجائے ہماری آئس میں آپ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کون کون سے کلر مکس میچ کرنے ہیں تاکہ کنٹراس بھی ہو جائے کلرز کی اور بہت خوبصورت سی ایک لک بھی کریئٹ ہو جائے تو یہاں پر میں نے جو ہنگ پنگ کا جو جو کیا ہے گرین سا شیڈ ہے تو اس کو آپ ڈیریکٹ بھی لگا سکتے ہیں میں نے ڈیریکٹ لگایا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آف لیٹ پر میں نے کوئی شیڈ نہیں لگائی تھی بس جو شیڈو لگی ہوئی تھی بس وہی ہے تو اس کو میں نے ڈیریکٹ جو ہے اسی اپلیکیٹر کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کے شائن ہے بہت مزے سے یہ لگتا ہے بہت آسانی سے یہ لگ جاتا ہے بس آپ اس کو لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چاہے تو اپنی آئیز بند رکھا کریں تاکہ یہ خریج نہ پڑے بلکہ خریج اس کے ساتھ پڑتی ہی نہیں اور ایک بلیک میٹ آئی شیڈو لے کے آؤٹر کورنر پر میں ہلکا سا بلیک شیڈ لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی اور اچھی سی لک آ جائے اور اس کی بلینڈنگ بھی ہو جائے اگر آپ نے یہ شیڈ لگانا بھی ہے لیکوڈ آئی شیڈ تو اس کو بھی آپ نے بلینڈ کرنا ہے اس کو آپ نے خالی ایسے نہیں چھوڑنا تاکہ کوئی بھی ہارش لائن نہ آئے تو اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اب جو ہے میں برو بون پر ایک ہائی لائٹر لگا رہی ہوں ہائی لائٹر بھی میں اسی آئی شیڈ پیلٹ میں سے ہی ایک شیڈ لگا رہی ہوں مجھنا میں سپیشل ہائی لائٹر یوز کرتی ہوں لیکن آپ کی پیلٹ میں کوئی سا بھی چم چماتا ہوا شیڈ ہو وائٹ کلر کا یا گولڈن کلر کا اس کو برو بون پہ لگائیں ہائی لائٹر کلر پر یوز کریں اور ایک لائٹ برش کے ساتھ میں لائش لائن پر دین شیڈ لگا رہی ہوں وہی جو میں سب سے پہلے یوز کیا تھا وہی شیڈ جو ہے ملو یوز کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس ایک لیکوڈ وائٹ کلر کا شیڈ بہت لگ بہت لگ سکتے ہیں بہت اچھے result اینر کورنر پر بھی میں برش ساتھ ہائی لائٹ کر ہوں تاکہ آنکھیں کھولی کھولی سی لگیں آپ لگ لگ طرقے ہوں جن کی لائنر دی ملو پہلے میں ایک ونگ سا بنایا لائنر دی لائنر لگا اور جو لائنر میں نے یوز کیا ہے وہ بھی بہت ہی لو پرائس میں بہت زبردار سی لائنر ہے بہت لانگ لاسٹنگ ہے وارٹر پروف ہے اور بہت سستا سا یہ ہے آپ کو کسی بھی اچھی شوپ سے مل جائے گا ٹھیک ہے اور جیس میں یہاں بے بیوڈی سیکرٹ کی لیشز یوز کر رہی ہوں سری ٹیچ کا لیش گلو یوز کر رہی ہوں لیشز اپلیکیٹر کے ساتھ میں نے لیش گلو لگایا ہے اور اس کو فورا ہی میں نے اپلائی کر لیا ہے اپنے لیشز پر یہ لیشز بہت اچھی ہیں تو میں ہمیشہ یہی لیشز یوز کرتی ہوں اور ایک ہی لیشز کو میں پتہ نہیں کتنی کتنی بار کر لیتی ہوں اور یہ ہماری فائنل لک ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرنڈ اور فیمیلی میمبرز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے